موسیم رضوی کے خلاف ورود پردرشن برود پردرشن میں لکھنو کے علماء زاکرین شاعر اور بڑی سنکھیامیں لوگوں نے بھاگ لیا پردرشن کاریوں نے اسلام ورودی طاقتوں کے ایجنٹ وسیم رضوی کے مادہم سے خوران مجید اور پیغمبر حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپمان کرنے پر کڑا برود پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے کیندر اور اتر پردیش سرکار سے اس کی گرفتاری اور کڑی سزا کی مانگ کی علماء نے کہا یہ دور بھاگ کے پورڑ ہیں اور نندنی ہے کہ وسیم رضوی اپنے راجنیت اقلاب اور سستی پرسدی کے لیے اسلام اور پویت رہستیوں کے خلاف لگتار زہر اگل رہا ہے اور قرآن مجید اور پیغمبر حضرت محمد صاحب کو اپمانت کر رہا ہے نندنی ہے کہ سرکار اور پرشاسن کی طرف سے اس کے خلاف ابھی تک کوئی خانونی کارروائی نہیں کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آز ہمارا احتجاج اس بات پر ہوا کہ وسیم ملون نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے گستاخی کی اور جو کتاب لکھی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا برحال وہ اسلام سے خارج ہو چکا یہ اعلان کیا گیا پہلے بھی اعلان کیا جا چکا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مذہب کی توہین کا دروازہ اگر کھل گیا تو اس کے نتائج صحیح نہیں ہوں گے ملک امر امان خطرے میں پڑ سکتا ہے علماء نے کہا کہ ہمارا سمیدھان کسی بھی دھرم یا سمپردائے کی پویترتہ کو اپویتر کرنے اور پویتر دھارمی خستیوں کا اپمان کرنے کی انومتی نہیں دیتا ہے یدی ایسے بدماشوں اور شرارتی تطموں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی گئی تو ہمارے دیش کی اکھنڈتہ اور شانتی خطرے میں پڑ جائے گی اس لئے ہم مانگ کرتے ہیں کہ وسیم رزوی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے تاکہ مسلمانوں کا بھارت کے سمیدھان پر وشواس خائم رہے اس موقع پر علماء ایون بدوانوں نے پانچ سوتریہ سروساممتی گیاپن بھی پرستت کیا جو پردھان منتری نریندر موڈی گرہ منتری عمیت شاہ اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات کو بھیجا جائے گا گیاپن میں لکھی باتیں اس پرکار ہیں نمبر ایک وسیم رزوی جو لگاتار دھارمی خستیوں پویتر کتابوں کے اپمان کے مادہم سے دھنگے بڑھکانے کی کوشش کرتا رہا ہے اس کی کرتوتوں پر لگام لگائی جائے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے اپمان کے جرم میں گرفتار کر کے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے نمبر دو پیغمبر حضرت محمد صاحب کے اپمان میں پرکاشت پستکہ کی بکری کو اور وگیاپن پر ترند پڑتی بند لگایا جائے لیکھا کو اور پرکاشت کے خلاف سخت کارروائی کی جائے نمبر تین وسیم رزوی جس سے سبھی مسلمان قرآن مجید کا دشمن اور پیغمبر حضرت محمد صاحب کے اپمان کا دوشی مانتے ہیں اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اسے تھتکال وقف و بورڈ کی صدستہ سے ہٹایا جائے نمبر چار بھارت سرکار ہر دھرم کی پویترتہ کے سممان کے لیے بھارت کے سممیدان کے انسار کارے کرے اور جو لوگ پویتر دھارمی خستیوں کا اپمان کرنے کی ہمت کر رہے ہیں ان پر خانونی کارروائی کی جائے نمبر پانچ جن شرارتی تطووں اور سنگٹھنوں کے ساتھ وسیم رزوی اسلام خرآن مجید اور پیغمبر اسلام کی توہین کر رہا ہے اور دیش میں سمپردائک دنگے بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے ان پر خانون کے انسار کڑی کارروائی کی جائے یہ گیاپن لکنوں کے سبی شیاء علماء ودوان قوی اور مسلمانوں کی طرف سے پرشاسن کو دیا گیا سبسکرائب کریے ولایت نیوز کو تاکہ ایسا ہی اہم خبریں آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی